کیا نہیں بنایا آپ نے ہر قسم کا تجربہ ہے آپ کو لیکن اب اسے سمیٹ کے سمجھنے ہی کوشش کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہاں بات جا رہی ہے عام چیزیں جیسی ہیں جیسی علت ہے ویسا ہی اس کا معلول ہوتا ہے یعنی علت اور معلول میں سنخیت شرط ہے ایک بچے نے سوال کیا تھا تحریری طور پر اور وہ یہ تھا کہ جیسی علت ہوگی کیا معلول کا بھی ہمجنس ہونا شرط ہے وہ اس نے لفظ ہمجنس استعمال کیا تھا لیکن علمی اسطلاح میں اسے سنخیت کہتے ہیں یعنی جیسی علت ہوگی ویسا ہی معلول ہوگا آگ اور گرمی میں سنخیت ہے یا نہیں آگ اور گرمی ایک جیسی چیزیں ایک ہی چیز ہے رتبے کا فرق ہے حقیقت ایک ہے حرارت کی اور نار کی حقیقت ایک ہے رتبے کا فرق ہے حرارت شدید ہے تو نار ہے نار ضعیف ہے تو حرارت ہے نار ضعیف ہے تو حرارت ہے حرارت شدید ہے نار ہے جو سنخیت ہے ایک جیسی چیز ہے جو گہوں آپ زمین میں بہتے ہیں اور جو گہوں کاٹتے ہیں آپ محسوس مثال ایک جیسی چیز ہے ایک ہی ہے تو بہت سی چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جیسی علت ہے ویسا ہی معلول لیکن حضرت انسان بہت سی چیزیں بناتا ہے اب وہ علت کی کتنی قسمیں ہیں معدات کیا ہیں اور علت تامہ کیا ہے وہ سب کلاسروم کی بحث ہے لیکن انسان جو بہت سی چیزیں بناتا ہے بہرحال تقریب ذہن کے لیے یہ بات آپ سمجھیں کہ انسان ریل گاڑی بناتا ہے خود تو ریل گاڑی ہے نہیں مگر بناتا ہے ہوائی جہاز بناتا ہے خود تو ہوائی جہاز ہے نہیں ہوائی جہاز بناتا ہے انسان جو ہے وہ کاریں بناتا ہے خود تو کار نہیں ہے کاریں بناتا ہے اور بے شمار چیزیں انسان بناتا ہے اگر انسان اس بات پر غور کر لے کہ وہ جیسا ہے ویسا ہی فرزند بھی متولد ہوتا ہے اور جیسا وہ ہے اس سے ہٹ کر بھی بہت سی چیزیں بناتا ہے یہ جو بہت سی چیزیں ایجاد کر رہا ہے خلق کر رہا ہے بنا رہا ہے یہ چیزیں اس کے وجود سے مختلف ہیں مگر کوئی بھی شئے ایسی نہیں ہے جس سے انسان کا کوئی مقصد وابستہ نہ ہو انسان غرض ایک غایت معین کرتا ہے اس غایت کی خاطر اس شئے کو پیدا کرتا ہے دلیل غائی کو سمجھنے کے لیے ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ کو سمجھنے کے لیے اس نکتے کو سمجھیں یہ سنخیت پھر بھی ہے کونسی سنخیت ہے غائی ایک غرض ہے ایک غایت ہے جو ہمارے ذہن میں ہے جو ہمارے قلب میں ہے ہم نے جسے ایک غایت معین کی اس غایت کے حصول کے لیے اس غرض کے حصول کے لیے اس وصف کے حصول کے لیے یا اس وصف کے اظہار کے لیے کبھی کوئی غرض حاصل کرنی ہوتی ہے کبھی اپنی ذات میں اپنے نفس میں کوئی وصف ہوتا ہے جس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کبھی کوئی غرض حاصل کرنی ہوتی ہے کبھی کچھ ظاہر کرنا ہوتا ہے جب ہم شعر کہتے ہیں تو کچھ حاصل چاہے نہ ہو ہمارا ذوق جمال ظاہر ہوتا ہے ہماری موزونیتِ طبع ظاہر ہوتی ہے ہماری قدرتِ سخن ظاہر ہوتی ہے اور ہماری آپ نے تو یا کوئی وصف ظاہر ہو رہا ہے یا کوئی غایت حاصل ہو رہی ہے وصف کا اظہار بھی غایت ہے غرض بھی غایت ہے تو بہرحال ایک وہ علت کی قسم ہے کہ جہاں پر جیسی علت ہے بس ویسا ہی وعلول وجود میں آ سکتا ہے اور ایک وہ علت ہے کہ جو چاہے خلق کر سکتی ہے اور اس کے لئے مثال خود آپ کی ذات ہے غالباً یہ مثال بڑی حد تک بڑی حد تک یہ مثال منحصر ہے بڑی حد تک کہہ رہا ہوں بڑی حد تک یہ بس مثال منحصر ہے ذات انسانی میں کہ انسان خود ہے لیکن بہت سی مختلف متنوع چیزیں پیدا کرتا ہے اور یہ بتائیے کیا انسان جو کچھ خلق کرتا ہے اس کے بعد اس کی ذات اس کی ایجاد کے مقابلے میں محدود ہو جاتی ہے نفس انسانی کی قوتیں ذہن انسانی کی توانائیاں کیا ختم ہو گئیں ضائع ہو گئیں محدود ہو گئیں علت کے معلول کے وجود میں آنے کے بعد ایجاد کے وجود میں آنے کے بعد بھی قوت ختم نہیں ہوتی اور بڑھتی ہے جیسے جیسے انسان ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے اس کی قوتیں ایجاد بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک سو سال پہلے جیسے ہوائی جہاز بنے تھے آج کیا بیسے ہی بن رہے ہیں تھک نہیں گیا انسان ایک چیز بنا کر تھک نہیں گیا انسان ایک چیز بنا کر توجہ ہے جب تک میں انسان کا قصیدہ پڑھنا ہوں انسان خوش ہو رہا ہے کیا میری توانائیاں ہیں کیا میری صلاحیتیں ہیں کیا میری قدرت ہے کہ میں تھک نہیں گیا میرے حوصلے بلند ہیں آسمانوں پر کمندے ڈال رہا ہوں توجہ ہے جب تک آپ کے نفس کی توانائیوں کا اظہار ہو رہا ہے آپ خوش ہو رہے ہیں یہی پر ٹھہر کر بابِ مدینہ العلم کا جملہ سن لیں من عرف النفسہو فقد عرف ربہ اس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ یا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ازداد رہا ہے جب تک آپ کے نفس کو پہچان لیا آپ سب کچھ بنا سکتے ہیں اور خدا نہیں بنا سکتا خدا جس نے آپ کو بنایا ہے وہ جو مشیعت ہو اس کی وہ بنا سکتا ہے اور جو کچھ وہ بنائے ضروری نہیں ہے کہ اس میں اور اس میں ویسی سنقیت ہو جیسی آپ تلاش کرتے ہیں کیونکہ ہوائی جہاز جیسا ہے آپ ویسے نہیں ہیں تو ایسے ہی آپ جیسے ہیں خدا ویسا نہیں ہے بس ایک فرق ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ضرورت ہوتی ہے کسی احتیاط کسی ضرورت کے تحت آپ بناتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے اسے کبھی کسی چیز کی احتیاج نہیں ہوتی کہ وہ کسی احتیاج کے تحت کچھ بناائے ہاں یہ ہے کہ وہ اس کا لطف ہے فیضان ہے وہ بربنائے لطف خلق فرماتا ہے اور یہ ضرور ہے کہ اپنی مخلوقات کو اپنے بعض اوصاف سے آشنا کرنے کے لیے وہ کچھ ایسے وجودات بھی پیدا کرتا ہے کہ جسے اس کے اوصاف کا اظہار ہو